اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آپ اس موڈیول میں حروف لین کی قرآنی امثلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ نے اس سلائیڈ میں غور کرنا ہے کہ یہ قرآنی الفاظ جو آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اور جن حروف کو اس سلائیڈ میں ریڈ کیا گیا ہے یہ حروف لین ہیں یہ لین بن رہے ہیں کسی مثال میں واؤ لین کی آپ کو شو ہو رہی ہے اور کوئی مثال یائلین کی آپ کو شو ہو رہی ہے تو سب سے پہلی مثال لے لیں نعو ما اب آپ غور کریں اس مثال میں واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے واؤ لین اور اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے نرمی کے ساتھ کیسے نعو ما اس کو کھینچنا نہیں ہے نعو ما نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے دوسری مثال میں پھر واؤ ساکن ہے اس سے پہلے یا آ رہا ہے اور یا کے اوپر بھی زبر ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ واؤ ساکن سے پہلے والا حرف کون ہے وہ جو بھی حرف ہو ہم نے اس کے اوپر حرکت دیکھنی ہے کہ واؤ ساکن اس سے پہلے حرف پہ اگر زبر آ جاتی ہے تو اس کو ہم واؤ لین کہہ دیں گے جیسے وَلْ يَوْمَ اب دیکھیں بڑی نرمی کے ساتھ یاو ما وَلْ يَوْمَ پڑھا گیا تیسری مثال میں بھی واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر موجود ہے واغاصاؤ واغاصاؤ یہاں گوھر کریں سب سے آخر میں علیف بھی آ گیا علیف خالی بھی ہے تو کیا یہاں یہ مدہ تو نہیں بن رہا اب یہ ایک توجہ کیا طالب ہے یہ لفظ لیکن آپ نے مدہ کے لئے یہ پڑا ہے علیف خالی ہو اور اس سے پہلے والے پہ زبر ہو اور یہاں یہ مدہ اس لئے نہیں بن رہا کہ علیف خالی ضرور ہے لیکن اس سے پہلے تو واؤ ہے اور واؤ خود ساکن ہے اس سے پہلے والے پہ حرف پہ زبر نہیں ہے واؤ ہے اور وہ ساکن ہے اس لئے یہ مدہ نہیں بن رہا لیکن واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے چونکہ زبر موجود ہے تو یہ لین بن رہا ہے اور اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے واغاصاؤ اسی طرح پہلی لائن میں سلائیڈ میں لاسٹ والا جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں خالاؤ خالاؤ لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد واؤ ساکن ہے تو یہ واؤ لین کی مثال ہے اسی طرح بائینا بائینا یا ساکن اس سے پہلے زبر اب یہ یائلین کی امثلہ شروع ہو گئی اسی طرح بی غائری بی غائری آپ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے غائن ہے اور غائن کے اوپر زبر ہے تو یہ یائلین ہوگی بی غائری لا رائبہ یہ مثال زیادہ توجہ کی طالب ہے آپ اگر غور کریں تو یہاں مدہ بھی موجود ہے اور لین بھی موجود ہے پہلے آپ لین کو کلیر کر لیں دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے رائے اس کے اوپر زبر ہے تو یہ یائلین تو ہو گئی اس کو نرمی سے پڑھنا ہے اور بالکل اس لفظ کا پہلے والا جو حرف ہے لام علف لا وہاں دیکھیں لام کے اوپر زبر اس کے بعد خالی علف تو جو لا ہے یہ یہاں پہ مدہ بن رہے اس لام علف لا کو کھینچنا ہے اور آگے را اور یا اس کو نرمی سے پڑھنا ہے تو ایک مثال میں مدہ بھی موجود ہے اور لین بھی موجود ہے لاروئیبہ دیکھیں لام کو ہم نے کھینچا را کو نہیں کھینچا را کو نرمی سے پڑھا لاروئیبہ قیدہم یہاں بھی یا ساکن اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے قیدہم یارونہ ہا اینڈ میں دیکھیں تو وہ بھی مدہ ہے آخر میں علف خالی ہے اس سے پہلے جو ہا ہے اس کے اوپر زبر ہے تو اس طرح سے یہ مدہ بھی بن رہا ہے لیکن یارونہ میں واؤ ساکن اور اس سے پہلے جو را ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یہ مدہ کی مثال بھی ہے اور لین کی بھی مثال ہے لیکن اس سلائیڈ میں جن حروف کو ریڈ آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف لین کی مثال ہے ساتھ میں مدہ کی وضاحت میں اس لئے کرتا جا رہا ہوں کہ ابھی آپ کچھ موڈیول پہلے مدہ کو پوری وضاحت سے سمجھ چکے ہیں تو اگر اس کو بھی آپ یاد رکھیں اور اس لین والے موڈیول کو بھی آپ یاد رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی پریکٹس بہتر ہو جائے گی اور جو رولز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو یاد بھی رہیں گے تو کوشش کریں کہ جو رولز آپ پہلے پڑھ چکے ہوں ان کا امپلیمنٹ کرتے رہیں تاکہ وہ اصول اور قوانین بھی آپ کو یاد رہیں اور تجوید کی پریکٹس آپ کی بہتر سے بہتر انداز میں ہوتی رہے سولیمانو اب دیکھیں سولی سولی لام کو بڑی نرمی سے پڑھا یائلین بن رہا ہے یاساکن ہے اس سے پہلے جو سولیمان کی لام ہے اس کے اوپر زبر ہے سولیمانو واتا واسعو غور کریں تو یہاں بھی آپ مدہ اور لین دونوں نکال سکتے ہیں فرعون عو عو جو ہے یہاں وولین ہے عین ساکن اور فرعون کی جو عین ہے اس کے اوپر زبر ہے فرعون قوسین اب اس مثال میں دیکھیں قوسی دو حروف لین یہاں استعمال ہوئے ہیں قو میں واؤ ساکن سے پہلے زبر اور سی یا ساکن سے پہلے سین پہ بھی زبر تو وہاں اس مثال میں استعمال ہوئے واؤ لین بھی آگئی یائلین بھی آگئی ایک ہی لفظ میں دونوں مثالیں موجود ہیں قوسین حولین اسی طرح اس میں بھی دونوں مثالیں موجود ہیں زوجین یہاں بھی دو مثالیں موجود ہیں لین کی آتینا آخری مثال انتہائی توجہ کی طالب ہے آتینا یہاں بھی غور کریں تو آپ نے خود یہاں یہ بات نکالنی ہے کہ یہاں کون سا روح مدہ ہے اور کون سا روح لین ہے اس سلائیڈ کو بغور آپ نے پڑھنا ہے ریپیٹلی اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اسی طرح جیسے مدہ میں میں نے آپ کو یہ اشارہ دیا تھا کہ اس سلائیڈ کے حروف کو الفاظ کو الگ لکھ لیں اور پھر جو لین بن رہے ہیں ان کو سرکل کریں اور پھر اس کے ساتھ اس کی وجہ لکھیں کہ یہاں واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر آ رہا ہے اس مثال میں یہاں ساکن ہے اس سے پہلے زبر آ رہی ہے اس لیے یہ لین بن رہے ہیں اور ان کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ایسے انداز جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ لین اور مدہ کی امثلہ بہت اچھے سے آپ کو یاد ہو جائیں گی